اسلام علیکم تمام ویورڈز اور اس چینل کے سبسکرائبر کو اس چینل پر خوش آمدید تو جی اس سے پہلے بھی ہم آدھی اشکال کر رہے تھے آج پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے لیسنس میں ہم نے بے سے خیل تک آدھی اشکال لکھنا سیکھی تھی ابھی اس سے آگے کنٹینیو کرتے ہیں خیل کے بعد جو خرف آتا ہے وہ ہے دار لیکن چونکہ ہم جان چکے ہیں کہ دار کی آدھی شکل نہیں ہوتی بلکل اسی طرح سے آئے گا دار ڈال ڈال دار ڈال 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 رے ڈے سے یہ ایسی غروف ہیں کہ ان کی آدھی اشکال نہیں ہوتی یہ آدھی اشکال کی ذمہ داری سے بلکل آزاد ہیں آگ بھی اس کے بعد باری ہے سین کی تو آج ہم سین سے آگے تک جو ہے وہ اشکال سیکھیں گے پہلے ہم سین لکھتے ہیں سین لکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں دونوں لائنز دونوں لائنز کے سینڈر سے سٹارٹ کریں گے ایک دندہ نا دو اور تین یہ ہے سین اب آدھی شکل لکھنے کے لیے کیا ہوگا بلکل یہی جو پارٹ ہے یہ والا اس پارٹ کو ادھر کرتی ہے یہ ہے سین ٹھیک ہے شین کے لیے کیا کریں گے بلکل اسی طرح سے ایک بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے جیسے کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ سین کے تین دندانے ہوتے ہیں ایک دو تین شین کے لیے بلکل اسی طرح سے شین کو دیکھیں شین کی اور سین کی دونوں کی آدھی شکل ایسے بھی لکھی جاتی ہیں جبکہ ان کو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں شین اسی طرح سے لکھنا آئے گا سین یا شین بلکل اس طرح سے اور کچھ جو ہیں وہ ان میں اس طرح سے ہی لکھا جائے گا آگے یہ بلکل اس کا کورنل نہیں بنے گا ٹھیک ہے اب بھاری ہے سوڈ لکھنے کی سوڈ کے لیے کیا کریں گے بلکل اسی طرح سے دونوں لائیں گے سینڈر سے سٹارٹ لیں گے اس کو اس طرح کریں گے اس سیسے کو زیادہ نمبانی کریں گے بلکل اسی طرح ہے یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا اس طرح سے لکھا آنا آپ نے ٹھیک ہے اس کی آدھی شکل لکھنے کے لیے بلکل اس کا یہ بلکل پوٹ آئے گا اس طرح سے کر کے اس طرح یہ سوڈ کے آدھی شکل بلکل اسی طرح سے زور اور یہ اس کی آدھی شکل ٹھیک ہے بچوں آپ کو سمجھا رہی ہوگی میرے یہ ویڈیو تمام بیڈنرز کے لیے جو بچے بھی سکول لہیں گے ان کے لیے یا جو لکھنا پڑنا سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت فائدہ مند ہے ٹھیک ہے آپ ان کو غور سے دیکھیں امید ہے بچوں کو سمجھا رہی ہوگی ان کو اب بتا چل گیا ہوگا کہ کونسا حصہ آدھی شکل کے لیے استعمال ہوتا ہے صرف یہ ویڈیو پوٹ سین شین سواتزاد آپ دیکھیں ان چاروں میں کونسے ویڈیو پوٹ استعمال ہو رہا ہے بلکہ تمام تقریبہ جو حروف ہیں ان کا شروع والا حصہ زیادہ تر حروف میں شروع والا حصہ ہی ان کے آدھی اشکال کے لیے یوز ہوتا ہے آگے ہے تویں جویں تویں بھی کو یہ سوات کی جو یہ بلی شکل ہے اس کو اتنا کر کے اوپر اس طرح سے لگا دیں گے لیکن ان کی تو آدھی شکل ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے آئین اور وائن ٹھیک ہے آئین وائن میں کیا کریں گے ان کا بھی یہ بلہ حصہ یہ بلہ حصہ آدھی شکل کے نیستعمالوں کا اگر آپ کی رائٹنگ ٹھیک نہیں ہے تو آپ ان چیزوں کو ان اصول کو مدنظر رکھے ان اصولوں کو تو آپ اپنی رائٹنگ کو بہت اچھا کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں کیا کر رہے تھے آئین آئین کے لیے اس کا اتنا پار بلکل اسی طرح سے یہ ہے آئین کی عادی شکل اس طرح سے بھی آ سکتی ہے ایسے اس طرح بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے مختلف حروف میں کسی میں اس طرح حمزہ کی شکل یہ بلکل اور یہ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اس طرح سے بھی آتی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے آئین اور آئین دونوں اسی طرح سے لکھے جائیں گے تو جی امید ہے آپ کو لیسن کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ لیسن میں تھوڑی سی وضاحت چاہتے ہیں یا کچھ اور چاہتے ہیں یا اس میں کچھ تقدیل کرنا چاہتے ہیں تو پلیس کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے فیملی اور فرنڈ میں شیئر کیجئے تاکہ کسی کا بنا ہو سکے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ملیں گے اگلے لسن میں تب تک کے لیے اللہ حافظ